سبسکرائب تو ہر چینل اور پریز دبیل آئیک آموزشی محاصل ہے بھارتی پارلیمنٹ سے متعلق معلومات حاصل کرنا آئیے چند باتیں یاد رکھیں پہلا ہے بھارت کے نقشے میں انتخابی ریاستوں کی تعداد گن کر لکھیے دوسرا اب دیکھیں دفاعی حکومت کہا گیا ایکچول میں یہ وفاقی حکومت ہونا چاہیے وفاقی حکومت یعنی فیڈرل گورنمنٹ وفاقی حکومت سے مراد کیا ہے تیسرا دیئے گئے نقشے میں ملکی راجدھانی بتائیے بھارت میں کل اٹھائیس ریاستیں ہیں ہندوستان میں فیڈرل فیڈرلزم یعنی وفاقی حکومت کا مطلب مرکزی حکومت اور ہندوستان کی ریاستی حکومتوں کے معابین تعلق ہے ہندوستانی آئین کا حصہ گیارہ یعنی الیون خانون سازی انتظامی امور کے کاموں کی تخسیم کی وضاحت کرتا ہے اب یہ دیکھئے پہلے اور تیسرے کا جواب ہے یہ پہلے کے جواب میں یہاں کل اٹھائیس ریاستیں ہیں پہلے انتیس تھی بعد میں جمعو کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا اس لیے جو یونین ٹیریٹری ہے وہ نو ہو گئی ہے جمعو کشمیر اور لداخ اس کے علاوہ دادرا نگر حویلی اس کے علاوہ انڈومان اور نکو بار اس کے علاوہ لکشو دیپ اس کے علاوہ پونڈیچری اس کے علاوہ نئی دہلی اور چندی گڑ اس طریقے سے بھارت کی کل نو یونین ٹیریٹریز بنائی گئی ہے اس کے علاوہ یہ بھارت میں بھارت کا جو راجدھانی ہے کیپٹل آف انڈیا نئی دہلی ہے یہاں پر لال خلے کی تصویر بتائی گئی ہے دی گئی تصویر پہچانی ہے پارلیمنٹ کی تصویر پانچوہ ہے بھارت کی پارلیمنٹ کہاں واقع ہے اس کا جواب ہے بھارت کی پارلیمنٹ دہلی میں ہے چھتا سوال ہے دیگئی تصویر پہچانی ہے بھارت کے آئین کی تصویر یہ اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے ساتوہ ہے پارلیمنٹ کی تشکیل سازی کون کرتا ہے بھارت کا خانون پارلیمنٹ کی تشکیل سازی کرتا ہے آٹوہ سوال ہے بھارت میں خود مختار علاقے کتنے ہیں اس کا جواب اگلی حصے میں دیکھیں گے اس وقت آسام میگھالیا میزورم اور تریپورا میں دس خود مختار کونسل یعنی کہ خود مختار علاقے جسے آٹونومس کونسل بھی کہتے ہیں یہ چھٹی شیڈیول کے بنا پر تشکیل دی گئی ہے اور باقی دیگر خانون سازی کے نتیجے میں تشکیل دی گئی ہے اس کے علاوہ لداخ کارگل دارجلنگ وغیرہ بھی خود مختار علاقوں کا حصہ ہے یہ پارلیمنٹ کی پرانی تصویر ہے بلیک این وائٹ میں یہ مکمل تصویر ہے پارلیمنٹ ہاؤس کی اس کے علاوہ یہ سامنے سے لیگی تصویر ہے بھارت کی پارلیمنٹ ہاؤس کی یہ نیا پارلیمنٹ ہاؤس کا جو سینٹرل ویسٹا پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے اس کامپلیکس کی یہ تصویر ہے اب یہ بھارت کا آئین جو ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا اس کی یہ تصویر ہے اس کے علاوہ سامنے پری ایمبل بھی دیا گیا ہے کیا آپ کو مدد چاہیے تو آپ دیکشائب کے ذریعے یا بھارت کا نقشہ حاصل کر سکتے ہیں زیل میں دیئے گئے نظریے پر مبنی تصویر مکمل کیجئے پارلیمنٹ خانون ساز مجلس اس میں صدر جمہوریہ راج سبا اور لوگ سبا بھارت کے صدر جمہوریہ بھارت کی جمہوریت کی نمائنگی کرتے ہیں دوسرا آئین نے صدر جمہوریہ کو ملک کی آمیلہ کا مکمل اختیار دیا ہے اس لئے صدر جمہوریہ کا عہدہ ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہے تیسرا ملک کا پورا کاروبار صدر جمہوریہ کے نام سے چلتا ہے چوتھا وزیر آزم اور ان کی قابینا صحیح معنوں میں حکومت کا کام کاجے سمالتے ہیں پانچوہ صدر جمہوریہ آئینی طور پر برائے نام سربرائے آلہ ہوتے ہیں جبکہ وزیر آزم مجلس عاملہ کے سربراہ ہوتے ہیں لوگ سبا پارلیمنٹ کا ظاہری اور اولی نیوان ہے دوسرا زیادہ سے زیادہ پاس سو باون ممران تیسرا ملک بھر کے جغرافی حلق انتخاب سے براہ راست عوام کے ذریعے ممران کا چناہ ہوتا ہے راج سبا پارلیمنٹ کا آلہ اور سانوی ایوان ممران کی کل تعداد دو سو پچاس نمائندگی کے تناسب کی طریقے سے مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی ویدھان سباوں کے ممبروں کے ذریعے دو سو اٹیس ممران منتخب ہوتے ہیں لوگ سبا چوتا ہے انگلو انڈین برابرادری کی مناسب نمائندگی نہ ہونے کی صورت میں راشت پتی دو نمائندوں کو لوگ سبا میں نامزد کرتا ہے پانچوہ درجہ فہرست ذات اور خوائل کے لیے محفوظ حلق انتخاب راج سبا میں فنون لطیفہ کھیل اور عدب وغیرہ کے شعبوں سے ماہر افراد میں سے بارہ لوگوں کو راشت پتی نامزد کرتے ہیں پانچوہ نمائندگی میں ریزرویشن نہیں دیا گیا ہے لوگ سبا میں چھٹا ہے لوگ سبا کی مدد پانچ سال ہوتی ہے ہر پانچ سال کے بعد عام انتخاب ہوتے ہیں ساتوہ لوگ سبا کا انتخاب لڑنے کے لیے کم از کم پچیس برس کی عمر پوری ہونی چاہیے راج سبا کا چھٹا ہے مستخل نویت کا عیوان ہوتا ہے ہر دو سال بعد کل ممران کا اقتہائی حصہ سبکدوش ہو جاتا ہے اور اتنی ہی تعداد میں نئے ممران چونے جاتے ہیں ہر ممبر چھے برسوں تک خدمات انجام دیتا ہے ساتوہ راج سبا کے رکن کے لیے کم از کم عمر تیس برس کی ہونی چاہیے جدول مکمل کیجئے نکات لوگ سبا راج سبا میار وقتکار عراقین تعداد عمر کی خید خیادت سربراہ اس کا جواب ہے نکات لوگ سبا راج سبا میمران کی تعداد زیادہ سے زیادہ باون کل میمران دو سو پچاس عمر کی شرط پچیس برس تیس برس انتخاب میمران کا انتخاب عوام کرتے ہیں وفاقی ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی ویدان سبا کے میمران کے ذریعے دو سو اور تیس عراقین چونے جاتے ہیں بارہ عراقین کو صدر جمہوریہ نامزد کرتے ہیں چارچ میار اور کارگزاری پانچ برس مستقل ایوان ہر رکن کی کارگزاری کی مدد چھ سال ہے امرجنسی کی خصمیں امرجنسی کی خصمیں پارلیمنٹ کا بزرہ کابینہ پر خوابو پانے کا راستہ پہلے کا جواب ہے امرجنسی کی خصمیں خومی امرجنسی وفاقی ریاستی امرجنسی یا صدر راج معاشی امرجنسی دوسرے کا جواب ہے پارلیمنٹ کا بینہ پر مختلف طریقوں سے خوابو رکھتی ہے دوسرا کا بینہ پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے کام کاج نہیں کر سکتی ہے تیسرا باس پرس کر کے ادم اعتماد کی تحریک لاکر پارلیمنٹ کا بینہ پر کنٹرول رکھ سکتی ہے درجہ بندی کیجئے خرمدانوں کی تقسیم پہلا سپریم کورٹ کے جاج کا تخرر بل پر دستخط خرمدانوں کی تقسیم وزراء کا انتخاب ملک امرجنسی نافذ کرنا وزراء کابینہ کی میٹنگ میں صدر کا انتخاب پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرنا وزراء کے کاموں میں تسلسل وزیر آزم کا انتخاب کرنا اب دیکھئے اس میں صدر جمہوریہ کا پہلا ہے سپریم کورٹ کا جاج کا تخرر بل پر دستخط امرجنسی نافذ کرنا پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کرنا وزیر آزم کو خسم دلانا وزیر آزم کا ہے خلمدانوں کی تقسیم وزراء کا انتخاب وزراء کے کاموں میں تسلسل وزراء کابینہ میٹنگ صدر انتخاب یہ مکمل طور پر جواب دا ہوتے ہیں لوگ سبا کے صدر ان کے کام لکھنا ہے پارلیمنٹ کے کام خانون سازی اب یہ اس کے مکمل جواب دیا گیا ہے خانون سازی وزراء کونسل پر خوابو آئین کی اصلاح صدر جمہوریہ نائف صدر جمہوریہ کا انتخاب انتخاب دیکھتے ہیں لوگ سبا کے سپیکر یا صدر کا لوگ سبا کے انتخابات کے بعد پہلی نشست میں لوگ سبا کے صدر اور نائف صدر کا چنوہ عمل میں آتا ہے دوسرا لوگ سبا کے نامزد راکین ان کا انتخاب کرتے ہیں تیسرا لوگ سبا کے صدر کی رہنمائی کے مطابق اور نگرانی میں کام کاج انجام دیا جاتا ہے لوگ سبا کے صدر کے کام اس کا پہلا نکتہ ہے ایوان کے کام غیر جانب دارانہ طور پر انجام دینا دوسرا لوگ سبا کے راکین کے حقوق اور خصوصی اختیارات کا تحفظ کرنا تیسرا ایوان کے کام کاج پورا مند طریقے سے نظم و نصب کو برخرار رکھتے ہوئے انجام دینا چوتھا ایوان کے ورخار کو برخرار رکھنا پانچوہ کام کاج سے متعلق اصول و زوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے کام کاج چلانا مکمل کیجئے اکثریت کی خصمیں زیل میں دیگئی تصویر کی اس بات کو ظاہر کرتی ہے پہلا حق تعلیم کا خانون دوسرا حصول معلومات کا حق رٹی آئی اب دیکھئے دونوں چیزے کے جواب حق تعلیم کا خانون اور حصول معلومات کا حق یعنی رٹی آئی کے جواب آپ خود در دون لیجئے بلو کی خصمیں یہ حق تعلیم کا خانون اور حصول معلومات کا حق یہ آپ کو نوی جماعت کے درسی کتاب کے میں جواب مل جائے گا اکثریت کی خصمیں آئین کے بعض نقاط کو پارلیمنٹ عمومی اکثریت سے ودل سکتی ہے بعض نقاط کو پارلیمنٹ خصوصی اکثریت سے ودلتی ہے بعض نقاط میں ترمیم کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے خصوصی اکثریت سے زیادہ اور آدھے سے زیادہ وفاقی ریاستوں کی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے یعنی پارلی عمومی اکثریت دوسری خصوصی اکثریت اور تیسری آدھے سے زیادہ وفاقی ریاستوں کی منظوری کے ساتھ اکثریت بل کی خصمیں بل کی اہم خصمیں ہے مالیاتی بل عمومی بل اور دستور سے متعلق بل امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ